اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم وَلَعَنَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ عَدَعِهِ مَجْمَعِينَ امَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ حَقْ سُبْحَانَهُ تَعَلَىٰ فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ عَلَىٰ صلی اللہ محمد محمد دعا ہے خداوند متعال ہماری یہ سیروزہ مجالس جس کا سلسلہ آج پہلی مجلس سے شروع ہو رہا ہے آقازادی ہماری سعی اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہے جلیلت القدر میں قبول و منظور فرمائیں اس چینل کے وساطت سے جتنے بھی مومنین و مومنات ہماری مجالس کو سمات فرمائیں شہزادی ان تمام کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور بالخصوص ولایت علی چینل اس کے روح روان ہمارے برادر زیوکار جناب سید انتصار حسین شاہ صاحب ان کا خانوادہ ان کے دوست حباب اور فیملی میرا مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں ہمارا شمار جناب سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور بولا امام حسین علیہ السلام کے اضاداروں میں سے فرمائیں اور سرکار حضرت ولی العاصر کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرمائیں ناظرین گرامی قد جیسا کہ آپ نے ان مجالس کی تشہیر کے لیے شایع کردہ پوسٹر میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان سیروزہ مجالس کے لیے ایک اہم موضوع آپ کی توجہات کی نظر کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع جو عالم اسلام کا ایک اہم ترین موضوع ہے لیکن اسے ایک سازش اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہے ہیں مذہب اسلام میں پہلے دن سے لے کے اسلام کی مکمل تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں مختلف قسم کی آراء پائی جاتی وہ آراء معرخین نے اپنے اپنے نظریات اپنے اپنے تحفظات کے طور میں کتابوں میں درج فرمائی لیکن ہم قطعن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی تاریخی حقیقت کو نظریات کے اختلاف یا معرخین کے اختلاف کی وجہ سے اس کی حقیقت کا انکار کر دیں میری مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ جس واقعہ کو تاریخ میں فدق کے مطالبے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب بھی اس موضوع کو ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں ایک رائے پہلی یہ پائی جاتی ہے کہ دیکھے صاحب یہ تاریخ کا ایک نازک ترین مرحلہ ہے تو ہم عوام اس میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس مسئلے میں یا اس تنازہ میں یا اس معاملے میں حق بجانب قوم تھا تو حضور اگر آپ نے اسی بات کو میار بنایا تو پھر آپ کو پورے مذہب اسلام کی حقیقت سے انکار کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اسلام سے بہت پہلے اس بات پہ حق بجانب ہو گئے تھے کہ حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے مد مقابل ابلیس کے درمیان جو تنازہ ہوا اس میں آپ نے تائید حضرت آدم کی کی تھی ابلیس کی نہیں کی تھی آپ نے تائید حضرت نوہ کی کی تھی نوہ کے بیٹے کی نہیں کی تھی آپ نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا تھا نمرود کا ساتھ نہیں دیا تھا آپ نے حضرت موسیٰ کو حق بجانب کہا تھا فراؤن کو حق بجانب نہیں کہا تھا تو اس لیے آپ نے مذہب اسلام کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں آپ کے پاس ایک رائے پائی جاتی ہے کہ یہاں ٹھیک تھا اور یہ غلط تھا آپ نے اس معاملے کو متنازع اس لیے بنا دیا ہے کہ آپ اس معاملے کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کر رہے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تو ہم ان گفتگو میں کوشش کریں گے کہ آسن انداز میں اور ایک موازی حسنہ کے ساتھ تمام برادران اسلامی کی توجہات اس اہم ترین موضوع کی جانت مبزول کروائی جا سکے دیکھیں یہ تنازع یہ مسئلہ دور رسول کے بعد ہوا اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس میں اہل سنت کتابوں کے حوالاجات بھی موجود ہیں کہ کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ واقعہ من گھڑت بلکل غلط ہے اس واقعہ کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس واقعہ کی صحت سے انکار نہیں کیا گیا اس واقعہ کی حقیقت سے انکار نہیں کیا گیا یہ لکھا گیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا لیکن اس کے نتائج کو تبدیل کیا گیا اب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنی مرضی کے نتائج آپ کے ذہنوں پر مسلط کریں کیونکہ اسلام کا یہ فلسفہ ہے اسلام کے ہاں یہ قانون پایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں ہدایت کا رستہ دکھا دیں گے اس کے بعد چاہے تم شکر کرو اور چاہے تم کفر کرو لہذا ان مجالس میں ہم کوشش کریں گے کہ مکتب تشعیو کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم آپ کو ہدایت کے رستے کی جانب مبزول کروائیں کہ اصل رستہ حق کا رستہ کس کا رستہ ہے اب یہ تنازہ جو تھا یہ دو شخصیات کے درمیان تھا آج امت مسلمان کو پریشانی اس لیے ہو رہی دونوں کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے لفظ رسول یعنی کہ ہم نے مرکز رسالت ماب کی ذات کو لیا ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ نسبت صحابہ کی بھی ہے اور رسول کے ساتھ نسبت رسول کے خانوادہ اور رسول کی اہل بیت تو پہلے ہمیں اس واقعہ سے گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں شخصیات کی نسبت رسول کے ساتھ ہے تو رسول کی زندگی میں ان دونوں شخصیات میں رسول سے زیادہ قریب تر کون تھا جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس میں رسول کی بیٹی وہ رسول کی دختر ہے جس کے لئے خدا سورہ کوسر کو بھیج رہا ہے یہ وہ پاک شہزادی ہے جس کے احترام میں رسالت امام ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں یہ جنت ہی نظر آ رہے ہیں اب دوسرا مطالبہ یہ کر دیا جاتا ہے دوسرا سوال یہ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اہل بیعت علیہ السلام کے شایعہ نشان نہیں تھا کہ اہل بیعت علیہ السلام اس چیز کا مطالبہ کرتے جو دنیا میں ان کی نظر میں حقیر ہے یہ بلکل میں اس بات کو مانتا ہوں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ خانوادہ رسول نے کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہ دی مولا امیر المومنین کے خطبات اس بات پہ شاہد ہیں کہ وہ دنیاوی مال کی لالش اور حریص کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے تو اب یہ سوال یہاں پر بچوں کو پریشان کرنے کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جو دنیا کو چھوڑ چکے ہوں جو دنیا کو ترجیح نہ دیتے ہوں جو مال دنیا کی طرف رغبت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ جگیر کا مطالبہ ہے تو آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے تھی یہ مسئلہ اصل میں اسلام کی صداقت کا مسئلہ یہ مسئلہ اصل میں قرآن کی طہارت کا مسئلہ اب آپ مجھ میں سوال کریں کہ ایک جگیر کا مطالبہ اسلام اور قرآن کی صداقت کا مسئلہ کیسے ہوگی تو صاحبان جو مطالبہ کر رہی ہیں وہ عام مستور نہیں وہ رسول کی کہ ہم نے ہر قسم کے رجز کو اہل بیت سے دور رکھا ہوا اور جو مذہب امامت کو تسلیم نہیں کرتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت میں جناب سیدہ شامل ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا اعلان کر چکا ہے کہ ان سے ہر قسم کے رجز کو میں نے دور رکھا ہوا ہے اور انہیں ایسے پاک رکھا ہوا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اب اگر وہی بی بی جس کے بارے میں خدا قرآن میں گواہی دے چکا ہے طہارت کی وہ بی بی اگر کسی سوال کرتی ہیں اگر کسی جگیر کا مطالبہ کرتی ہیں اور معذلہ سبح معذلہ وہ جگیر ان کی نہیں تھی اور ان کا مطالبہ حقیقت میں مبری نہیں تھا تو صاحبان یہ بات صرف اور صرف ایک جھگڑے کی طرف نہیں جائے گی اب میں بتاتا ہوں کہ کتنا بڑا خطرہ اسلام کو لاحق ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں گے جناب سیدہ نے جو مطالبہ کیا وہ جگیر ان کی نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ کا متعالبہ معذلہ غلط تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت تطہیر کا اعلان معذلہ غلط تھا تو قرآن میں اگر ایک آیت معذلہ غلط سمجھیں گے تو قرآن کی صداقت پہ مسئلہ بے شباب اس ایک این کو نیچے سے کھینچ لیں گے تو پوری مذہب کی دیوار گر جائے گی لہذا اس مذہلے کو اس سے روح گردانی نہیں ہو سکتی اس سے چشمکوشی نہیں ہو سکتی اس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا اس سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی ہمیں اس حقیقت کا باہر صورت سامنا کرنا تو مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اور خصوصا اس وقت اس مسئلے کو جانبوج کے اس لئے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ بحث کا دروازہ بند ہو جائے اس میں ریسنس کا دروازہ بند ہو جائے لیکن ہم جب تک زندگی ہے جب سیدہ کے مقدمے کو خموش نہیں ہونے دیں اس تاریخ کے اندھے کوہیں میں گرنے دیں آوازیں بلند ہوتی رہیں گی لوگوں کی توجہات مبزول ہوتی رہیں آئیے ہم جناب سیدہ کی شہزاد کی تعاید و نصرت کے ساتھ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور آج سب سے پہلے ہم اس بات پہ گفتگو کریں کہ آخر یہ جاگیر جو تھی یہ تھی کیا میں کوشش کروں گا دورانے گفتگو تمام تر کی ہوئی گفتگو کو مکمل حوالاجات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جا سکے تاکہ اگر بعد میں بھی اس مجلس کو آج کی گفتگو کو ہمارے لائف سیشن کو جہاں جب تک دیکھا جائے ہم زندہ رہیں نہ رہیں جب تک دیکھا جائے تو حقیقت کے متلاشی جو ہیں وہ انہیں صرف گفتگو سمجھ کے نہ سنیں مکمل حوالاجات کے ساتھ اسے ایک تاریخی دستاوی سمجھ کے اور اسے ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ سمجھ کے ہم اسے ایک علاقہ تھا جناب نو کے پڑپوتے جناب نو کی نسل سے ایک شخصیت جو جناب حام کی اولاد میں ان کا تعلق تھا ان کا نام فدق تھا انہوں نے اس جگہ کو آکے آباد کیا اور اس جگہ کو رہنے کے قابل بنایا اور انہی کے نام کی وجہ سے اس جگہ کا نام فدق پڑ گیا کیونکہ ان کا اپنا نام فدق تھا انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا تھا تو انہ کی نام کی وجہ سے اس کی نسبت فدق ہو گئی اب میں حوالہ دا دے رہا ہوں اہل سنت کی موتبر ترین کتاب موجب البلدان اس کی جل نمبر چودہ ہے صفحہ نمبر اس کا دو سو اٹھتیس یعنی کہ اہل سنت کی ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے حوالہ جات اور اس کے پیج کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھا فدق ایک شہر کا نام تھا جو مدینہ سے میں بالکل وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو کتب میں لکھی ہوئی دو یا تین دن کی مسافت پر واقع تھا اس میں چشمیں اور بہت سے خجوروں کے بات یہ قابل سمات ہے اور یہ قابل غور بات ہے کہ اس فدق کے ساتھ ایک لفظ عام استعمال کر دیا جاتا ہے باغ فدق باغ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے باغ فارسی زبان کا لفظ ہے یہ فارسی ترکیب تو ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ لفظ باغ استعمال کیا جائے یہ عربی ترکیب نہیں ہو سکتی لہٰذا اس کا حدود عربہ چھوٹا کرنے کے لئے جب اس کے لفظ باغ استعمال کر دیا جاتا ہے تو اکثر حباب کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ ایک چھوٹا سا خجور کا باغ تھا جب کہ میں نے تین حوالے دی تین اہل سنت کتاب ہو گئے اور تین حوالوں میں لکھا ہے کہ فدد ایک باغ نہیں ایک شہر کا نام تھا جو مدینہ سے دو یا تین دن کی مسافت پر واقع تھے اور اگلی لائن سنیئے گا اس میں چشمے اور بہت سے خجور وں کے باغ تھے یعنی یہ خود باغ نہیں تھا اس کے اندر بہت سے باغ تھے اور پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہی فدق ہے جس کے محتلق جناب سیدان ابو باکر سے فرمایا تھا یہ فدق رسول اللہ نے میرے باپ نے مجھے عطا فرما تھا اب اگر یہ سوال اٹھے گا مطبر کتاب دائرت المعارف صفحہ نبر اس کا 135 وولیم اس کا 7 طبعہ مصر اس میں لکھا ہے کہ فدق علاقہ خیبر کے ایک کریا کا نام تھا یعنی کہ ایک شہر کا نام تھا جسے فدق کہا جاتا تھا اب فدق کی وجہ تصمیعہ جو میں نے اس سے پہلے بیان کی کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام مجالس میں ہونے والی گفتگو کو ہم حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے نکل کریں گے تو یہ فدق نام کیوں پڑھا تھا پھر اہل سنت کی موتمر کتاب معجم البلدان اور اہل سنت کی کتاب وفا الوفا اور اس کے نام کی وجہ سے اس کا نام فدق پڑھا تھا جناب حام کی اولاد میں سے ایک شخصیت نے اسے آباد کیا اس میں مختلف نخلستان یعنی کہ کجوروں کے باغ تھے اس میں چشمے تھے اب اس کی مالیت کتنی تھی اس کی یعنی کہ معرخ یہ بات بھی میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ معرخ ہمیشہ ہر دور کا میڈیا ہر دور کی گورنمنٹ کا پابند ہوتا ہے چاہے ہم آج کے اس طرح کی یافتہ دور میں بھی یہ آواز اٹھائیں کہ یہاں جمہوریت ہے یہاں پہ گفتگو کرنے کی ازادی ہے لیکن یہ بات آپ کہیں نہ کہیں ضرور تسلیم کریں کہ ہر دور میں ہر دور کی حکومت ہر دور کی گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کو اپنا پابند رکھیں اور جتنے بڑے بڑے میڈیا گروپس ہوتے ہیں یہ حکومتوں کے اشاروں پر چلتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے ترقی آفتہ دور کا میڈیا گورنمنٹ اپنے انڈر رکھنے کی کوشش کرے اور بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے مورخین کو بادشاہوں کے درباروں سے وظیفے نہ ملتے مورخین کو درباروں سے وظائف ملتے تھے مورخین کو بادشاہ نواز دے تھے ان کو سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اہل بیعت کو حکومت ملی کب تھی جب خاندان رسول کو حکومت ہی نہیں ملی اور حکومت ہر دور میں خاندان رسول کے مخالفت میں رہی تو آپ یہاں سے تاریخ کا اندازہ کر لیں کہ جب مورخی مخالف کے انڈر رہا تو پھر اس نے تاریخ کیسی مرتب کی ہوگی لیکن یہ ہے مذہب آل محمد کی حکانیت کہ دشمن کے کلم سے بھی فضائل سینہ پھار کے باہر مکلی کلم بے شک دشمن کا تھا لیکن انہیں خبر تھی کہ فضیلتیں اگر کسی گھر کا آہاتہ کرتی ہیں تو وہ یہی کر رہے اب اتنے دشمنی ہونے کے باوجود ہمیں اس کی مالیت کا اندازہ کرنا لیکن پھر بھی ہمیں تاریخ سے روایات مل گئیں اہل سنت کی موتبر کتاب سنن ابی دعوت جو ان کی سیحہ میں شامل ہے اس کا صفحہ نمبر ایک سو چوالیس ون فورٹی فور اس میں لکھائے کہ ابو دعوت کہتے ہیں کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنا تو فدق کی زمین کے غلہ کی آمدن چالیس ہزار دن ہمیں سنن سے یہ روایت مل گئی کہ فدق کی مالیت کتنی تھی اب اہل سنت کی موتبر کتاب شرع ابن عبد حدید صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پیج ون زیرو ایت اس میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو فدق سے نکال دیا اور ان کے حیثہ کی زمین کے بما خجوروں کی جب قیمت لگائی گئی تو پچاس ہزار دن پڑی جس وقت یہودیوں کو نکال تھا اس وقت شرع ابن عبد حدید نے لکھا ہے کہ ان کی مالیت خجوروں کی مالیت درخت خرمہ کے یعنی کہ کھجوروں کے ایسے تھے جنہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا اب میں شرع ابن عبد حدید سے یہ روایت پڑھ شرع ابن عبد حدید کہہ رہی ہے کہ رسالت ماب نے اس میں گیارہ درخت اپنے ہاتھوں سے بوئے تھے اگر یہ یعنی کہ یہ جبی رسول کے تصرف میں تھی رسالت ماب اس میں اپنا تصرف رکھتے تھے تو رسالت ماب اس میں گیارہ درخت ایسے بوئے جو اپنے ہاتھوں سے بوئے اور ان کے پھلوں کو اولاد فاطمہ حاجیوں کے لیے تحفتن پیش کرتی تھی یعنی کہ رسالت ماب کے وہ ہاتھ کے لگائے ہوئے درخت ان کو ان کی جو خجوریں تھی وہ مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے نہیں جاتی تھی بلکہ ان کی خجوروں کو سنبھال لیا جاتا تھا جب حجاج کرام آتے تھے تو اولاد فاطمہ ان حجاج کرام کو تحفتن پیش کرتی تھی اس لیے پیش کرتی تھی ہوئی خجوروں کو مس کرنے کے لیے بھی حاجی ہونا ضروری ہوتا میں اور جملہ اچھا کہہ دیتا ہوں کہ جو ہاتھ حجر اسود کو چھوٹے تھے وہی ہاتھ اور پول کے ہاتھ کی لگی ہوئی خجوروں کو چھوٹے سبحان اللہ مرح حدیر یا علی 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 اب یہ میں نے فدق کا رکبہ پڑھا اس کی مالیت پڑھی اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ فدق جو تھا یہ کم اور کہاں اور کیسے رسول کو ملا ہمارے ہاں کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام حقائق کو برادران اہل سنت کی کتابوں سے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا کم ہو سکے اتنا ہم مکتب تشیعہ کی کسی کتاب کا حوالہ دیں تاکہ ہمارا یہ دعویٰ اور یہ ہمیشہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں تو اپنے موقف کو آپ اپنے مخالف کی کتاب سے ثابت کریں یہ علم مناظرہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے تو ہم اپنے موقف کو اپنے برادران کی کتاب سے ثابت کر رہے اب یہ اہل سنت کی ہاں لکھا ہے کہ یہ رسول کے پاس کیسے آیا اہل سنت کی موتبر کتاب فتوح البلدان اس کا پیج نمبر ہے فورٹی ٹو طبعہ مصر عبیل حسن بلازری کی اہل سنت کی موتبر کتاب معجم البلدان اس کا صفحہ نمبر ایک سو انتالیس وان تھرٹی نائن والیم نمبر فورٹین طبعہ بیروت یکوت حموی بغدادی کی کتاب اہل سنت کی موتبر کتاب تاریخ تبری صفحہ نمبر اس کا وان فائی ایٹ تری والیم اس کا تری ذکر غزوہ خیبر معلف ابی جعفر تبری اہل سنت کی موتبر کتاب تاریخ کامل صفحہ نمبر ایک سو آٹھ معلف ابن حسیل اہل سنت کی موتبر کتاب شرعہ ابن عبل حدید صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اہل سنت کی موتبر کتاب تاریخ الخمیس صفحہ نمبر ففٹی ایٹ ذکر فدق شیخ حسین دیار بکری میں ان کی تفصیلات میں نہیں جارا ان کا متوفہ ہونا نہیں پڑھ رہا تاکہ گفتگو ہم کم وقت میں زیادہ کر سکیں تو میں نے آپ کے سامنے یہ چھے حوالہ جات دی چھے حوالے مستند ترین اہل سنت کتابوں کے ہیں ان کے ہاں جو روایت پائی جاتی ہے وہ یہ روایت ہے جو ان ساری کتابوں میں ایک ہی عنوان کے ساتھ اور یہ کی مطن کے ساتھ نقل ہے اسے میں دورا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب خیبر سے واپس آئے تو محیصہ ابن مسعود انساری کو داوت اسلام کی خاطر اہل فدق کے پاس بھیجا اہل فدق اسردار اس وقت یوشع بن نون یہودی تھا اسلام قبول کرنے سے اہل فدق نے انکار کیا اور علاقہ فدق کی آدھی زمین دینے کی پیش کش نبی نے آدھی زمین لے کر ان کو وہاں رہنے دیا آدھا فدق رسول کی ملکیت تھا کیونکہ اس کو حاصل کرنے پر مسلمانوں نے اونٹ گر گھوڑے نہیں دوڑائے تھے یہ وہ موقف ہے جو اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے صحابی کا نام لکھا محیص ابن مسعود کے رسالت امام نے انہیں بیجا تھا لیکن مکتب جعفریہ میں ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جب خیبر فتح ہو چکا تھا طریقے سے بڑھکانا شروع کر دیا رسالت امام کو خبر ملی تو رسالت امام نے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابن طالب فاتح مرد میدان جو ہر میدان میں جاتے تھے جو بدر اور اہد کے فاتحے تھے اس کل امان کو رسالت امام نے اپنے اور اللہ کی جانب سے صاحب اختیار مقرر کر کے اہلیان فدق فدق یہودیوں کی جانب بھیجا صفیر توحید اور صفیر رسالت حضرت امیر المومنین جا کے اللہ اور رسول کا پیغام فدق یہودیوں کو سنایا اور فدق یہودیوں کو اسلام کی خلاف ارطرہ کی سادش سے خموش رہنے کے لئے کہا فدق یہودیوں نے مولا امیر المومنین سے معافی کا طلب کار ہوئے اور ان کے وہ سکنی مکانات جن پہ وہ رہتے تھے اس کے علاوہ جتنی جاگیر فدق تھی انہوں نے لکھ کے مولا امیر المومنین کے حوالے کی کہ یہ ہم ساری کی ساری جاگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیئے دیکن جن کے حوالہ جا دیئے وہ موقف اہل سنت کا ہے اب جب رسالت امام کو دے دی تو اب اس کی شرعی حصیت کیا تھی تو شرعی حصیت کے لیے جو بحث علمہ نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ قانون ہے اور law of islam ہے کہ وہ جاگیر جس کو حاصل کرنے کے لیے یا وہ علاقہ جس کو فتح کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین اپنے لشکر کے گھوڑوں کو دڑائیں اور اپنے روب اور جنگ کے ساتھ وہ علاقہ فتح کریں تو اس علاقے میں سے جو مسلمانوں کو مال ملتا ہے اس مال غنیمت کہتے ہیں اس مال غنیمت کا پانچوہ حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے اور باقی ان مجاہدین کا حق ہوتا ہے جنہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے میدان جنگ میں اپنے جہور دکھائے یا اپنے گھوڑوں کو دڑائے یا خون بہایا اسے کہتے ہیں مال غنیمت ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور انہوں نے نہ گھوڑے دڑائے ہوں نہ لشکر لے کے گئے ہوں نہ پسینہ اور خون بہایا ہوں یہ صرف روب اسلام کے ساتھ مسلمانوں کو مل جائے تو اس مال کو مال غنیمت نہیں کہتے اس مال کو مال فائی کہتے ہیں وہ مال فائی کہتے ہیں یہ سمجھئے گا مال غنیمت وہ مال جس کے لیے میدان جنگ میں گھوڑے دڑائے ہوں لشکر لے کے گئے ہوں اور وہ مال جو صرف روب اسلام کی وجہ سے اسلام کے حصے میں آجائے جس کے لیے کوئی جنگ نہ ہوئی ہو کوئی زخمی نہ ہوا ہو کوئی خون پسینہ نہ بہا اسے مال فائی ہے اب یہ جو کہ رسالت باب نے کوئی لشکر گھی جاؤ یہاں کو جنگ ہوئی یہودیوں کے ساتھ کسی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا لیکن یہاں پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک صحابی ابن مسعود گیا تھا اور ہماری مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے مولا امیر المومنین گئے تھے تو ہم اسے مال فائد کہیں کیونکہ یہ روب اسلام کی وجہ سے حاصل اب اگر یہ مال فائد تھا تو مال فائد کے لئے حکم قرآن کیا ہے تو سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا عَفَعَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَحْلِ قرآن فَلِ اللَّهِ وَلِ رَسُولِ وَلْذِلْ قُرْبَى وَلْيَتَامَ وَلْمَسَقِينَ وَابْنِ السَّبِينَ کہ وہ مال جو اللہ جو مال فائد ہوتا ہے جب وہ دلواتا ہے تو وہ رسول کے لئے ہوتا ہے فَلِ اللَّهِ وَلِ رَسُولِ وہ صرف اللہ کے لئے اُرْسِ کے رسول کے لئے زویل قربا کے لئے اور ان کے یتیموں اور ان کے مساکین اور ان کے مسافروں کے لئے اب اہلِ سنت کی موتبر کتاب کے حوالہ تفسیرِ قبیر تفسیرِ مظہری فتوحاتِ الہی تفسیرِ روح المعانی تفسیرِ در منصور ان تمام تواسیر میں نقل کیا ہے کہ سورہ مبارکہ حشد کی اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت فدق کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ یہ علاقہ بغیر جنگ کے حضور کے ہاتھ آیا امام فخر دین راضی اہلِ سنت کے تفسیر کے امام جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا نزول جگیرِ فدق کے لئے تھا اب یہ بھی تیہ ہو گیا کہ قرآن کی آیت جو ہے اس نے بھی مالِ فائے کو بتا دیا کہ یہ مالِ فائے جو تھا یہ فدق کی جگیر کے لئے بقیدہ سورہ مبارکہ حشر کی آیت آئی کہ یہ اللہ کا اس کے رسول کا زویل قربہ کا اور ان کے یتیموں اور ان کے مساکین اور ان کے مسافروں کے لئے اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فدق جو تھا یہ یہودیوں کی ملکیت تھا انہوں نے روبِ اسلام کی وجہ سے رسول کو دے دیا اور یہ مالِ فائے کہلوایا اگر یہ مالِ فائے رسول کے پاس آگیا تھا تو اس کا مطالبہ جنابِ سیدہ نے کیوں کیا یہ بی بی کی ملکیت کیسے بنا اب اگر جگیر کے تنہا رسول مالک تھے تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو جنابِ سیدہ کے حوالے کیسے کر دیا اب اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کی طرف جانا پڑے گا کہ خدا نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَعَاتِ ذَلْكُرْبَا حَقَّهُ اے میرا حبیب اپنے قربہ کو یا اپنے قریبی کو اس کا حق دے جو ہی یہ آیت آئی تو اس آیت کے آتے ہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے امین وحی حضر جبریل سے دریافت کیا کہ خدا سے پوچھ کس کو حق دوں جنبی جبریل امین نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو اس کا حق دے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ موقف آپ نے کہاں سے لیا اب پھر حوالہ جات کو نوٹ فرمائیے گا اہل سنت کی موتبر کتاب تفسیر در منصور اس کا پیج ون سیونٹی سیون سفن امر ایک سوست اہل سنت کی موتبر کتاب کنز العمال اس کا پیج نمبر ون ففٹی ایٹ جل نمبر اس کی کتاب لباب النکون اہل سنت کی موتبر کتاب تفسیر مظہری اور اہل سنت کی موتبر کتاب تفسیر روح المعانی اور اہل سنت کی آخری کتاب شخص علیمان کندوسی سفن نمبر اس کا ایک سو انیس ابھی سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت ذوال قربہ اتری تو نبی نے جناب فاطمہ کو بلائیا اور فدق کی زمین ان کو لکھ کر دے دی اب ہم نے آپ کے سامنے وہ تمام تفاصیر کا تفصیل سے ذکر کیا جس میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ہی یہ آیت آئی تو ذل قربہ سے مراد جناب سیدہ تہری اور رسالت امام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا یہ تمہیں تفاصیر کے حوالے دیئے تھے اہل سنت کی مہتبر کتاب میرے سامنے روزت الصفا اور اہل سنت کی مہتبر کتاب میرے سامنے مہارج النبوت ان دونوں کتابوں میں میں لکھا ہے کہ جبرین رسول مراد کون ہے اور حق سے مراد کیا ہے تو جناب جبرین نے عرض کی زول قربہ سے مراد فاطمہ تو ظہرہ ہے اور حق سے مراد جگیر فدق ہے نبی نے فاطمہ ظہرہ کو بلایا اور فدق دے کر ایک تحریر لکھتی یہ وہی تحریر تھی جو نبی کی وفات کے بات جناب سیدہ نے دروار میں پیش کی تھی اب بات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آسن انداز اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ ہم حقیقت کے اس جنگل میں ان طلق اور خاردار رستوں سے ہوتے ہوئے ہم عرباب اقل و دانش کو ان حقائق تک لے جائیں جہاں تک معرخ ان کا سفر کروانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو عوام سے دور ہیں جو خواست تک محدود ہیں اس لیے تو کسی کو بھی جب آپ متوجہ کرتے ہیں اس موضوع کی جانب تو وہ فوراں کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا تو ہمارے علماء اکرام ہمیں بتاتے نا تو صاحبان آپ کا پہلا سوال جو تھا اس کا جواب میں دوں یہ لکھا ہے بتاتے نا یہ سوال مجھ سے کرنے والا نہیں یہ سوال آپ کا ان سے کرنے ہمارا کام ہے آپ کو یہ نشان دہی کرنی کہ مال مسروع ہمارا حق بنتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ علم مومن کی گمشدہ مراز ہے ہم آپ کو اس مال تک پہنچا دیں کہ یہ ہے وہ حقائق جو آپ سے چھپائے جا رہے ہیں یہ وہ حقائق جن سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اتنے سالوں سے صرف ایک رت لگا کے ماذا اللہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں انہیں قتل کر دو ان کے گھروں میں نہ جاؤ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہ آپ کو ہم سے دور صرف اس میں چوری کروایا ہم آپ کو بتا چلا کہ فدق جگیر کیا تھی فدق حدود عربہ کیا تھا فدق کی مالیت کتنی تھی فدق کہاں سے آیا تھا رسول تک کیسے پہنچا اور رسول نے اپنی بیٹی کو بحسیت باپ نہیں بحسیت رسول دیا یہ وہ نبی ہے جو حکم خدا کے بغیر نتک نہیں کرتا یا ایک باپ فرت جذبات سے یا محبت میں بیٹی کو تحفہ نہیں دے رہا حکم خدا کے تحت زول قربہ کو ان کا حق دے رہا ہے حق سیدہ ہے جو اللہ نے رسول کے ذریعے جناب سیدہ کو دی تو اب اگر کوئی بی بی کو ان کے حق سے محروم کرے گا تو وہ بی بی کا حق بی بی کو اللہ نے دیا تھا اور اللہ جو حق دے وہ اللہ واپس لے سکتا ہے بندے واپس نہیں لے سکتا جی اللہ مجی سبحان اللہ اگر آپ نے فدر کو جناب سیدہ کی ملکیہ سے نکال 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 آپ آپ کو قرآن کی نص دینی پڑے گی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ نہیں پڑے گی کیونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ خدا نے آیت کے ذریعے حکم دے کے یعنی آپ کے سامنے آپ کی تفسیر پڑھی ہیں خدا نے حکم دے کے فدر جناب سیدہ کو دلوایا تھا تو اگر آپ نے جناب سیدہ سے واپس لینا ہے تو آپ کو آیت کے مقابلے پر آیت کو لے کے آنا پڑھے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آیت منسوخ ہو پہ آیت پیش کرنی پڑے گی اب یہ جو تحریر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآل نے اپنی پاک شہزادی کے نام نام کے دکھی وہ تحریر کیا تھی وہ تحریر بھی ہم آپ کو آپ کی کتاب سے دکھائیں ہم آپ کی آنکھوں میں دھول نہیں چھوکیں گے ہم آپ کو آپ کی کتابوں سے آپ کا مذہب سنائیں گے اہل سنت کی موتبر کتاب ہے فتاوہ عزیزی پیج نمبر ہے اس کا سکسٹی فائی مطبوع کراچی یہ جو تحریر تھی وہ تحریر کیا تھی تحریر یہ تھی اس کتاب میں لکھا فتاوہ عزیزی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاسم بن عبد مناف نے اس شہر فدق کی زمین جس کی حدود معلوم ہیں اپنی بیٹی فاطمہ پر وقف کیا اور ان کے بعد ان کی اولاد پر وقف کیا جو اس کے سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے گا تو اس غصب کا گناہ اسی پر ہے اللہ سمی بھی ہے اور علیم بھی دشمنان دارب اللہ بیش تو عرباب اقل ودانش ہم نے اہل سنت برادران کی دس کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فدق اپنی بیٹی کو بحکم خدا عطا کیا تھا اور بی بی کا اس فدق پہ مالکان حق تھا ملکیتی حقوق تھے بی 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 کو یہ باپ کی طرف سے ملا تھا اور بحثیت باپ نہیں بحثیت رسول ملا تھا اور رسول نے بھی ذاتی نہیں حکم پروردگار کے تحت دیا تھا اب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جو جگیر اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں سیدہ کو دے دی اب کچھ سوالات ہیں جو میں ہلکے بھل کے انداز میں کرنا چاہوں گا اگر رسالت ماب نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو کیونکہ آپ کی کتابیں بتا رہے ہیں کہ رسالت ماب نے زندگی میں تحریر لکھ دی تھی اور فتح وعظی میں تحریر بھی موجود ہے اگر رسول نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو تحریر لکھ کے دی تھی اور اس پہ امت کا حق تھا تو کسی نے رسول کو زندگی میں یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ نے امت کا حق بیٹی کو کیوں دی رسالت ماب کی زندگی میں کوئی سوال نہیں پھر جب جناب سیدہ سے یہ جگیر واپس لی جاتی ہے تو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسالت ماب نے کہا تھا کہ ہم گروہ امبیان وارث بنتے ہیں تو جس وقت رسول نے یہ حدیث کہی تھی اس وقت کسی نے اٹھ کے سوال کیوں نہیں کہا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم وارث بناتے نہیں اور دوسری طرف اپنی بیٹی کو تحری لکھ دے رہے ہیں تو یہ رسالت ماب کی زندگی میں خیبر کے مال سے جب یہ بی بی کو ملا تو رسالت ماب نے اپنی زندگی میں بیٹی کو لکھ دے دیا یہ دو یا اٹھائی سال جو ہیں وہ خیبر کے مال رسالت اگر یہ امت کا حق تھا تو ماذا اللہ نبی نے امت کہا کتنی دیر اپنے تصرف میں کیوں رکھا جبکہ یہ رسول وہ رسول ہے کہ بہرین سے مال خیراج آتا ہے رات کی طریقی میں صحابہ کے خبر دیتے ہیں رسول کو حجرے میں کہ بہرین سے مال خیراج فیرست بہیہ کی جائے جس میں مستحقین کے نام ہیں وہ جب فیرست رسول کو دی جاتی ہے تو رسول مال کہتے ہیں کہ یہ مال مستحق کے گھر پہنچاؤ یہ فلان بیوہ کو دیکھ آؤ یہ فلان مسکین کو دیکھ آؤ یہ فلان یتیم کو دیکھ آؤ تو صاحب اکرام آگے سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا ہے ابھی ہم اس مال کو رکھیں گے اور پھر جیسے آپ حکم کرنے ویسے تقسیم کر دیں گے تو یہ رات کی طریقی میں ان کے گھروں میں کیوں پہنچایا جائے تو رسال ماب نے کہا کہ آج کی رات میں زندہ رہوں گا کہ یا رسول اللہ یہ زمانت تو بغیر اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا تو فرما جب میری ایک رات کی زمانت نہیں دیتے تو میں اتنے غریب اور مساکین کا حق اپنی گردن میں رکھے کیسے سو سکتا ہوں تو میرا سوال ہے جو رسول امت کا حق ایک رات اپنی گردن پہ نہیں رکھتا تھا اس نے فدق اتنا عرصہ اپنے پاس کیوں رکھا یہ فدق کیوں رسول کے تصرف اس میں اگر امت کا حق تھا تو مجھے رسول کی زندگی میں اس کو تقسیم ہوتا ہوا دکھائیں کہ امت پہ تقسیم تو صحبان یہ شب شہادت ہے بی بی کی مسلمان آن عالم جہاں جہاں سنا جائے گا جہاں سنا جا رہا ہے یا جہاں جہاں دیکھا جائے گا چاہے وہ ناکدین ہوں چاہے وہ محترزین ہوں چاہے وہ کسی بھی حوالے سے اپنی دشمنی دلوں میں رکھتے ہوں یا زبان میں رکھتے ہوں لیکن حقیقت سے دور نہیں ہو سکتے آپ رات کی طریقی میں بستر پہ رہے ہیں موت کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اب بتائیں کہ آپ اس چند روزہ زندگی کے لیے رسالت ماب کی اولاد کی مخالفت کیسے لے رہے ہیں اللہ آپ کیسے قیامت والدین رسول کا سامنا کریں آپ کیسے قیامت والدین رسول سے شفاعت کے طلب کار بنے کہ جب آپ نے رسول ہی کی بیٹی کہ حق میں دنیا میں گواہی نہ دی آپ جن شخصیات کو ماننا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں یہ ازادی کے ساتھ رہنا آئے انسان کا اپنا حق ہے نظریات مسلط نہیں کیا جا سکتے عقائد کسی پہ تھوپے نہیں جا سکتے مذہب کسی کا زبردستی تبدیل نہیں کی روایہ جا سکتا لائک رہا فدین دین میں تو جبر ہے ہی نہیں ہم آپ کو زبردستی نہیں کہہ رہے ہم آپ کو جبر اور طاقت کے ذریعے نہیں کہہ رہے لیکن آج کی رات آپ کو یہ سوال اپنے ذہن سے اپنے آپ سے بطور مسلمان پوچھنا پڑے گا کہ آخر کیا نصیبت تھی کیا مجبوری تھی جو بعد رسول نبی کی بیٹی چند دن زندہ رہی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ رسول کی بیٹی کی وفات ہوئی تھی رہلت ہوئی تھی چلیں آپ فورا نظریہ کو تبدیل نہ کہیں آپ رہلت سمجھ لیں آپ وفات سمجھ لیکن آپ علماء اکرام سے اتنا تو پوچھیں کہ آخر رسول کی بیٹی بابا کے بعد روتی کیوں تھی آخر میری پاک شہزاد دی کیوں کہتی تھی کہ بابا اتنی مصیبتیں پڑی دنوں پہ پڑتی تو کالی راتیں ہو جاتی بھند رسول کہہ رہی ہے کہ مصیبت پڑی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھے خدا ان کی قبر پہ انوار کی بارش کرے وہ کہا کرتے تھے بیٹی چار نہیں ہزار مانو لیکن راضی تم سے ایک بھی نہیں کیا مصیبت اور کیا مشکل تھی کہ شہدادی کو باپ کے بعد دربار میں آنا پڑا آپ کہتے تھے کہ معمولی سی مالیت کا باغ تھا ایک خجوروں کا باغ تھا اچھا کم مالیت کا تھا مانگ جو رہی تھی دے دیتے اگر مازاللہ غلط مطالبہ بھی کر رہی تھی تو قیامت والے دن یہ کہ رسول سے شفاعت مانگ لیتے یا رسول اللہ ہماری مجبوری تھی ہم جانتے تھے یہ حق نہیں ہے لیکن یا رسول اللہ آپ دنیا سے گئے تھوڑے دن ہوئے تھے اور تھوڑے دنوں کے بعد یتیم بیٹی کسی سے سوال کرے تو اس کو سوال کو جھٹلایا نہیں ہمارے ملک پاکستان میں سانے سے آل کوٹ ہوا ایک سری لنکن شہری کو مذہب کا نام لے کے قتل کر دیا گیا اور اسے زندہ جلا دیا گیا ہر ذی شعور نے مضمت کی کسی نے نہیں پوچھا اس کا مذہب کیا اس کا عقیدہ کیا اس کے عمال کیسے تھے اگر آپ ساتھ دینے پہ آئیں تو آپ غیر مذہب کا ساتھ بھی دے دیں اور چھوڑنے پہ آئیں تو آپ رسول کی بیٹی کا ساتھ بھی چھوڑ دیں کم از کم آج کی رات میں آپ سے ضرور یہ سوال کرنا چاہوں آج کی رات آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں کہ آخر رسول کی بیٹی زخمی کیوں تھی ہم آنے والی دو گفتگو میں دو مجالس میں آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کریں گے کہ بی بی سے بی بی کی تحریر کو رسول نے لکھے دی تھی اس کی کیا حالت کی گئی ہم آپ کی کتاب سے ثابت کریں گے کہ شہزادی کے دروازے پہ کیا ظلم مظلومیت سیدہ اس کے دور میں کھول کے بیان کرنا جہاں جرم سمجھا جاتا ہے اسے ہم عقیدے کا جہاد رسالت امام کی زندگی میں آتی تھی رسالت امام پٹ کے کھڑے ہو جاتے صرف کھڑے نہیں ہوتے بیٹی کا ہاتھ کا بوسہ لیتے بوسہ لینے کے بعد رسول خوشبوی سیدہ کو محسوس کر اور کہتے زہرہ مجھے تم سے جنت کی خوشبو ہے ایک شخص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ نبی کا حرف امت پہ سنت ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوا کریں اگر تم میں سے کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہے تو ضرور کھڑے ہو وہ رسول جو خدا کے حکم کے بغیر نتک نہیں کرتا جو خدا کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا اگر بیٹی کے احترام میں بھی کھڑا ہوا چالیس دن مسلسل رسول بیٹی کے دروازے پہ جا کے ہر صبح اونچی آواز میں اینہ یرید اللہ پڑھتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رسول بیٹی کو قرآن سنانے جاتے تھے اونچی آواز میں سیدہ کے دروازے پہ قرآن پڑھ مدینہ والوں کو بتا رہے کتاب میں لکھا ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تمام مسلمان شفاعت کے طلبگار ہوں گے تو اچانک ہاتھ غائبی سے ندائے آہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو میرے نبی کی بیٹی محسوم فرماتے آہل معاشر کی آنکھیں بند ہوگی رسالت معاف کی آنکھیں کھلی ہوگی آواز جس حال میں چھوڑ کی آیا تھا اس حال میں نہیں آنکھیں جناب سیدہ میدان محاشر میں پہنچیں گی اور قیامت کے میدان میں پھر قیامت آ جائے گی زخمی پہلو کو لیے ہوئے زخمی بازو کو لیے ہوئے ایک ہاتھ میں مولا حسن کا تیروں والا کفن ہوگا ایک ہاتھ میں مولا حسین کا تیروں والا پورتہ ہوگا بی بی عرش کا پایا پکڑ کے رو کے کہے میرے اللہ میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا میں تیری عدالت کا انتظار کرتی رہی ہوں میرے اللہ ان مسلمانوں سے پوچھ میرا اور میری اولاد کا قصور آج کی شب صداد کی رونے کی شب ہے آج کی رات صداد کے تڑپنے کی شب ہے آج کی رات آخری رات کی مہمان ہے رسول کی بیٹی بابا کے بعد روتی تھی مسلمانوں نے آکے مولا علی سے شکایت کی یا رسول اللہ زہرہ سے کہیں یا دن کو روئے یا سکون نہیں آتا مولا امیر المومنین نے بی بی کرونے کے لیے مدینہ کے باہر ایک بیت الحزن بنا دیا بی بی کا بیت الحزن بھی گرا دیا گیا اکیلی بابا کی قبر پہ بیٹھ کے رو کے بی بی نے جو آخری ملاقات بابا کی قبر پہ جو جملہ پڑھا وہ جملہ میں معافی مانکے پڑھنا چاہو گا بی بی رو کے بابا اب تیری فاطمہ مرنا چاہو بابا میں اور جینا نہیں چاہتے بابا تیرے بعد اتنے ظلم ہوئے دنوں پہ پڑھتے کالی رات یں بابا تیرے بعد تیری بیٹی تنہا ہوگئی بابا تیرے بعد تیری فاطمہ تنہا ہوگئی زخمی رسول کی بیٹی کو مولا علی امیر المومنین اونٹنی پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں لے کے جاتے تھے ایک ایک صحابی کے دروازے میں جا کے دستک دے دے کے کہتی تھی کیوں بھول گئے غدیر میں کیا ہوا واحد کیوں چھوڑ دیا تُو نے علی کو تنہا ایک ایک صحابی کے دروازے میں جاتی تھی ایک ایک شخص آخری معاذ بن جبل نامی صحابی کے گھر میں گئی ہے بی بی اور جا کے کہا معاذ تُو نے بھی علی کا ساتھ چھوڑ دیا اور روتی ہوئی پھر اس دروازے سے بی بی واپس آئی ہے اور جب مولا امیر المومنین کو آج کی شب سیدہ کی شہادت کی خبر ملی ہے کتابیں کہتے ہیں مسجد میں علی موں کے بل زمین پہ گر گئے رو کے کہتے ہیں زہراب علی تنہا رہ گیا میری مونس و ممدگار چلی گئی میری غم خار چلی گئی میرا ساتھ دینے والی چلی گئی بس آج کی شب کا آخری جملہ پڑ دیتا ہوں جب شہزادی کا جنازہ تیار ہو گیا جنازہ تیار ہوا ساری اولاد آگئی سیدہ کی بیٹیاں آگئیں سیدہ کے بیٹے آگئے مولا امیر المومنین جنازے پہ آئے جب مولا امیر المومنین جنازے پہ آئے تو مولا امیر المومنین صفات شام دی بی نے کہا بابا ہر کوئی آگیا ہے حسین نہیں آرہا مولا کی آگئی آلی حسین کا ہے فرمایا دہلیز پہ کھڑا رو رہا ہے مولا علی روتے ہوئے آئے جہاں بچ پر میں میرے قریب بادشاہ تھے مولا امیر المومنین نے زمین پہ بیٹھ مولا حسین کو ہاتھ پہ لیا مولا امام حسین کا مات حسین ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے حسین ماں کے جنازے پہ کیوں نہیں آرہے مولا کریم کربلہ نے بیر ساتھ بابے کے دلے باہر رو کے کہتے بابا آپ جانتے ہیں آخری وقت میں عیسی نبی کو بی مریم نے بکارا تھا تو عیسی آئے تھے بابا میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسی ہوں بابا میں کبر دانہ پہ گیا تھا میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی جب تک بلائے گی نہیں میں آؤں گا نہیں مولا امیر المومنی روتے ہوئے ان کے لئے نہیں اٹھا تھا کتابے کہتی ہیں کہ پھر سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ بلند اواز یا میرا کربلا کا غریب بیٹا میرا مسافر بیٹا میرا تنہا رہ جانے والا بیٹا میرا بھاگ دے گھوڑے سے گرنے والا بیٹا میرا تیرہ ضربے کھانے والا بیٹا آ میرا جنازے اٹھانے والا بیٹا آ میرا مسافر بیٹا مولا حسین کریم کربلا ماں کے جنازے پہ آئے ماں کے گلے میں باہر ڈالی سیدہ کیا آگ حسین آج میں نے بھلایا ہے تو تو آیا ہے کل تو بھلا گا تو میں آؤں گی ادھر دس مہر حسین ذہین سے گر گئے حسین نے ذہین پہ گرتے ہی ماں کی مسیحت یاد آئی ماں کا حکم یاد آیا مولا حسین کربلا کی خاک پہ مو رکھ کے تین مرتبہ کا یا سیدہ ہو آج بھی ہم نماز پڑھ شکرانے کا سیدہ کرتے ہیں تو ہر نماز کربلا کی خاک پہ دایا رکھ سار رکھ 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 کہتا ہے یا اللہ ہو یا رب ہو یا سیدہ ہو یہ سنت ہے کربلا کی مولا حسین نے تین بار ماں کو بلایا جب کہیں سے آواز نہ آئی تو مولا حسین کی آواز یا ماں اپنے وعدہ کیا تھا آج میں بلا رہا آواز کیوں نے رہی یا بی بی کی آواز حسین میں کہا سے آؤ حسین میں تو گود میں تیرا سر لے کے بیٹھی ہوئی ہو حسین میں تو صبح سے تیری مقتل کو صاف کر رہی ہو حسین ماں تو تم سے ایک لمحے کے لئے جدہ نہ ہوئی میرا مالکہ اور میرا شمار رونے اور رولانے والوں میں کرے سیدہ کا غم ہماری نسلوں کے نصیب فرمائے ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دخت رسول کی محبت اور معرفت نصیب فرمائے رہی رہی